بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میں بران خان ہوں آپ یوٹیوب چینل دیکھتے رہے ہیں اس چکر میں میں گرفتار ہو گیا ہوں اور ہوا یہ ہے کہ ساری صورتیال میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کیونکہ جب یہ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہوں گے تو پھر میں گرفتار ہو چھپا ہوں گا اور اگر آپ یہ ویڈیو نہیں دیکھ رہے ہیں تو پھر میں گرفتار نہیں ہوا گرفتاری کی وجہ کیا ہے میں چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جب سے ریجیم چینج آپریشن ہوا تب سے لے کر اب تک میں کنٹینیوزلی آپ کو خبریں دے رہا ہوں میں نے چار مرتبہ اپنی نوکری گوائی ہے مجھے بہت دفعہ دھمکیاں دی گئی ہیں بہت دفعہ خطرناک نتائج کے بارے میں آگاہ کیا گیا ہے بلوایا گیا ہے میں ملتا بھی رہا ہوں لوگوں سے اور لوگ اس طرح کی عجیب و غریب چیزیں کہتے بھی رہے ہیں مجھے ہر طرح کی کوشش کی گئی ہے یہ بھی کہا گیا کہ آپ کے کیسز بھی ختم ہو جاتے ہیں آپ کے معاملات کو ریزولف کر دیتے ہیں آپ کی نوکری کا مندوبست کر دیتے ہیں لیکن اس کے بدلے میں آپ اپنا موقف تبدیل کر لیں لیکن ریجیم چینج آپریشن کے بعد سے لے کر اب تک میں نے اپنا موقف تبدیل نہیں کیا اور اپنا موقف نہ تبدیل کرنے کی میں نے بار بار صدا کاٹی ہے میں نے گھر کی دیوار کی بیک سائیڈ پہ میرے امی ابو کے کمرے کے پاس لاکر بندہ گولیاں مار مار کے انہوں نے مارا تاکہ وہ چلاتا رہے اور ہمارے گھر کے اندر خوف پھیلے کبھی ڈرون پھیج دیتے تھے کبھی میرا گھر کرانے کے لیے مشینیں پھیج دیتے تھے ہمارا سارا کاروبار بند کر دیا میرے بھائیوں کو حراسہ کیا مجھے حراسہ کیا میری فیملی کو حراسہ کیا اور فیملی کو نقصان پہنچانے کی دھمکیاں بھی مجھے دی گئیں اور ابھی بھی جب عمران خان صاحب کو گرفتار کیا گیا تو مجھے پاکستان سے باہر جانا تھا اور میں نے اپنے جانے کا پروگرم فوری طور پر کینسل کیا تھا یہ سوچ کر کہ پاکستان میں حالات کچھ بہتر ہو جائیں گے تو اس کے بعد میں پاکستان سے باہر جاؤں گا لیکن بجائے اس کے کے کبرش کرنے دی جاتی بجائے اس کے کے بات کرنے دی جاتی پورے پاکستان میں انٹرنیٹ سرویسز بند کر دی گئی ہیں میں پچھلے دو دنوں سے مختلف علاقوں میں گھوم کر اپنی ویڈیوز ریکارڈ کر رہا ہوں کبھی کہیں سے ریکارڈ کرتے ہیں جا کے کبھی کہیں ریکارڈ کرتے ہیں جا کے اپلوڈ کئی اور سے کرتے ہیں تو یہاں پہ انٹرنیٹ کی فیسلیٹیز بھی موجود نہیں ہیں اور دربدر ہو کے ہم اتنا کام کر رہے ہیں دربدر ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے گھروں پر چاپیں مارے جا رہے ہیں میں اور میرے ساتھی اس سچویشن کو فیس کر رہے ہیں لگاتار میرے گھر والوں کو حراسہ کیا گیا ہے میرے گھر کو دو مرتبہ گھیرا گیا ہے اور کوشش کی گئی کہ مجھے ایرسٹ کر لیا جائے میں یہ چیزیں اس سے پہلے ویڈیوز میں آپ کو اس لیے نہیں بتا رہا تھا کہ اور بہت بڑی خبریں ہیں جن کے بارے میں میں بات کر رہا تھا تو میری انفرمیشن کے مطابق رائیوینڈ سے بقاعدہ اکامات جاری کیے گئے ہیں کہ ہر حال میں مجھے گرفتار کیا جائے اور پاکستان میں سوشل میڈیا تو پہلے ہی بند ہے تو یہ آوازیں جو رہ گئی ہیں ان کو بھی بند کر دیا جائے اور جو بولنے والے کا حق ہے وہ چھین لیا جائے کہ میں بات کرنا چاہتا ہوں خبریں دینا چاہتا ہوں اور فیزیکلی تو میں چیزیں نہیں کر رہا لیکن میں اپنا انیلیسس کرتا ہوں خبریں دیتا ہوں اور میرا ایک موقف ہے ریجیم چینج آپریشن کے خلاف میرا ایک موقف ہے بند کمروں میں ہونے والے فیصلوں کے خلاف میرا ایک موقف ہے اسٹیبلشمنٹ کی سیاست میں مداخلت کے خلاف تو اس کی سزا تو میں کاٹتا ہوں اور لگاتار کاٹ رہا ہوں پچھلے ایک سال سے جس قسم کے حالات کا سامنا کرنا پڑا ہے اللہ نہ کرے کسی کو ایسے حالات کا سامنا کرنا پڑے ایک بات میں کلیر کر دوں کہ سیاست دانوں کی ویسے تو میں نے تھوڑے دن پہلے بھی یہ کہا تھا اتنی اوقات نہیں ہوتی کہ وہ اس قسم کی حرکتیں کر کے کسی کے لیے زمین تنگ کر دیں نہ وہ یہ کر سکتے ہیں لیکن کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے اور سیاست دانوں کے اس وقت مفادات ملے ہوئے ہیں تو ایک دوسرے کا بہت خیال بھی رکھ رہے ہیں ایک دوسرے کی خواہشات کا اعترام بھی کر رہے ہیں اور سیاست دان بھی سہولتکار بنے ہوئے ہیں اور یہ تو بڑی پرانی جن کو آپ کا نکتہ نظر سوٹ نہیں کر رہا ہوتا وہ سیاست دان آپ کو دیوار کے ساتھ لگانا چاہتا ہے لیکن اس کی تنی کپیسٹی ہوتی نہیں ہے کہ وہ یہ کر سکے لیکن جس طریقے سے آج کل اسٹیبلشمنٹ کے اور پی ڈی ایم کی حکومت کے تعلقات ہیں تو یہ ایسا کرنے کی کپیسٹی میں آئے ہوئے ہیں فی الحال اور میں اپنے موقع پر ابھی بھی قائم ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ اگر بیج میں سے نکل جائے تو یہ لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے اسٹیبلشمنٹ اگر نیوٹرل ہو تو یہ لوگ کچھ نہیں کر سکتے اب ذرا آجائیں میری گرفتاری کی وجہ کی طرف تو مجھے جناب گرفتار کر لیا گیا ہے سیالکورٹ ائرپورٹ سے میں امان جا رہا تھا سیالکورٹ ائرپورٹ سے اور وہ میں اس لیے جا رہا تھا کہ ایک تو پاکستان کے اندر ویڈیوز اپلوڈ کرنا ہمارے لیے چیلنج بن گیا ہے پولیس اور مختلف لوگ جو ہیں وہ ہمارے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور کچھ قانون نافذ کرنے والے ایسے ادارے ہیں جو یونی فارم میں بھی نہیں ہیں وہ بھی ہمارا پیچھا کر رہے ہیں تو مختلف قسم کے لوگ ہر جگہ پہ ہمیں ڈھونڈتے بھیر رہے ہیں جہاں جہاں پہ میں ہو سکتا ہوں وہاں پہ سونگا جا رہا ہے وہاں پہ چیک کیا جا رہا ہے اور ابھی تک تو میں گرفتار نہیں ہوا جس وقت میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں لیکن جب آپ یہ ویڈیو سن رہے ہیں تو میں سیالکوٹ ائرپورٹ سے امان جاتے ہوئے گرفتار ہو گیا ہوں گا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں بات کرنا چاہتا ہوں بولنا چاہتا ہوں ہم نے جب مشورہ کیا میں نے اپنی ٹیم کے ممبر سے باقی دوستوں سے مشورہ کیا اور بہت سارے لوگوں نے مجھے یہ مشورہ دیا کہ آپ کو بولنا زیادہ ضروری ہے فیزیکل اپیرنس سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ بولتے رہیں آپ کی آواز پہنچتی رہیں آپ کے ذریعے سے خبریں ملتی ہیں آپ کے ذریعے سے انفرمیشن ملتی ہیں لہذا انفرمیشن کی حصول کے لیے آپ کا بولتے رہنا ضروری ہے اور اگر پاکستان میں اسی طرح انٹرنیٹ بند رہتا ہے یا گرفتار کر لیا جاتا ہے تو پھر آپ بول نہیں پائیں گے اور اس کے بعد پروپگنڈا کیا جائے گا کہ شاید میں گرفتاری آوائیڈ کرنے کے لیے پاکستان سے باہر جا رہا تھا تو پروپگنڈا وہ لوگ کریں گے جن کا لیڈر پاکستان سے بھاگا ہوا ہے چار سال سے واپس آنے کا نام نہیں لے رہا اس کے بھائی کی حکومت ہے اس کے باوجود وہ پاکستان واپس نہیں آ رہا اور جہاں تک گرفتاری آوائیڈ کرنے کا معاملہ ہے تو پچھلی مرتبہ جب ائرپورٹ سے مجھے رکا گیا تو میں نے خود پوچھا تھا ایف آئی اے سے کہ کیا آپ مجھے گرفتار کریں گے تو اس کے بعد پھر مجھے گرفتار کیا گیا تھا اور میں نے کسی قسم کی مضامت نہیں کی تھی بلکہ میں بہت کاؤپریٹ کر کے ہم کے ساتھ چلا گیا تھا یہ ایف آئی والے آپ کو گوائی دیں گے اور اس کے علاوہ جب پولیس مجھے گرفتار کرنے آئی تو اس پولیس والے نے بھی جس کو میں نے گرفتاری دی تھی حالانکہ میرے پاس وہاں پہ زمانت موجود تھی عدالت نے منع کیا ہوا تھا اسلام آباد کی پرمیسز میں لیکن مجھے وہاں سے گرفتار کیا گیا جب مجھے گرفتار کیا گیا وہ پولیس والا آج بھی گوائی دے گا اس نے کہا تھا میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے بڑی دلیڑی سے اور مردانگی سے آپ نے گرفتاری دیا ہمیں ڈر تھا کہ آپ اپنی گاڑی کو لاک کر لے گئے میری گاڑی جو ہے وہ آرمڈ گاڑی تھی اگر میں اس کو لاک کر لیتا تو پھر وہ مجھے اس میں سے باہر نہیں نکال سکتے تھے ان کو اس بات کا خدشہ تھا اور وہاں پہ رش لگ جاتا لوگ جمع ہو جاتے ایک تماشا کریئٹ ہو جاتا لیکن میں نے نکل کر گرفتاری دے دی تھی اس وقت بھی گرفتاری کا مسئلہ نہیں ہے اور اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو میں دوبارہ گرفتار ہو چکا ہوں میرا موقع جو کل تھا وہی آج ہے میں اپنے موقع سے نہیں ہٹ سکتا ہوں میرے ملک کا مسئلہ ہے میرے ملک کا مسئلہ یہ ہے کہ میرے ملک کا فیصلہ میرے ملک کے عوام کریں گے 23 کروڑ لوگوں کا فیصلہ بند کمروں کے اندر بیٹے ہوئے چند دماغ نہیں کر سکتے وہ دماغ کتنے بھی ذہین ہوں وہ 23 کروڑ لوگوں کی اجتماعی دانش کا مقابلہ نہیں کر سکتے لہذا پاکستان کے مسائل کا واحد حل الیکشنز کے اندر ہے اب جتنا عرصہ بھی میں اندر رہوں گا میری آواز آپ کو سنائی نہیں دے گی اور اسی آواز کو بچانے کے لیے میں پاکستان سے باہر جا رہا تھا بلکل ویسے ہی جیسے شہید عرصہ شریف پاکستان سے باہر گئے تھے وہ بھی صرف گرفتاری آوائیڈ کرنا چاہتے تھے تاکہ ان کی آواز بند نہ ہو اور وہ اپنی بات کرتے رہے ہیں آپ کو یاد ہوگا ان کی شہادت والے دن سینئر آفیسرز نے ایک پریس کانفرس کی تھی ڈی جی آئی ایس پی آر نے اور ڈی جی آئی ایس آئی نے انہوں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ اگر ہم چاہتے تو ہم نہ جانے دیتے تو میں نہیں جا پایا اس کا مطلب آپ سمجھ جائیں کہ وہ لوگ نہیں چاہتے کہ میں ٹریول کروں اور میں ایک جنرلسٹ ہوں بولنا میرا حق ہے اور میں نے آج تک کوئی ایک جملہ ایسا نہیں بولا جس پہ یہ قانونی طور پر میرے خلاف کاروائی کریں میں نے جو بات کی قانون اور آئین کے دائرے کے اندر رہ کر گئی ہے میری بات کسی کو پسند آئے کسی کو نہ آئے کل تک میری بات کچھ لوگوں کو سوٹ کرتی تھی آج کچھ اور لوگوں کو سوٹ کرتی آج پاکستان تحریک انصاف کو سوٹ کرتی وہ بڑے خوش ہے ہو سکتا ہے کل میری بات پاکستان تحریک انصاف کو بھی سوٹ نہ کریں اور وہ میرے سے نراض ہو جائیں یہ چلتا رہتا ہے لیکن صحافیوں کو بولنے کا حق رہنا چاہیے میں نے تھوڑا عرصہ پہلے ایک تقریر کرتے ہوئے یہی کہا تھا کہ یہ آگ آپ سب کے گھر تک پہنچے گی میرے گھر تک پہنچی ہے ہمارا جینا حرام کیا ہوا ہے ہم دربدر ہوئے ہیں صرف میں نہیں میری فیملی بھی اور حالات یہاں پہ پہنچے ہوئے کہ مجھے پاکستان چھوڑ کر جانا پڑ رہا تھا جس وقت مجھے گرفتار کیا ہوا ہے اور یاد رکھئے گا میں پاکستان سے تین مرتبہ پہلے بھی باہر گیا ہوں ابھی عمرہ گر کے آئے ہوں مجھے الحمدللہ مجھے ساری فیملی کہہ رہی تھی کہ پاکستان واپس مت آؤ میں واپس آیا میں اکٹوبر میں گیا تھا جب آپ کو یاد ہوگا کہ عثمہ بخاری صاحبہ نے اور کچھ لوگوں نے بڑا مزاق بھی اڑایا تھا ممشور لکمان صاحب میرے دوست رہے ہیں انہوں نے بھی مزاق اڑایا تھا کہ یہ پاکستان سے باہر کیوں بھاگ گیا تو میرا دو دن کا کام تھا میں واپس آ گیا تھا اور میرے واپس آنے کے بعد ان کو شرمندگی بھی اٹھانی پڑی میں ابھی بھی کئی بھاگ کر نہیں جا رہا آپ سب لوگ اچھی طرح جانتے ہیں میرا پاکستان کے بغیر گزارہ ہی نہیں ہے میں اس ملک کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا وجہ صرف اتنی ہے کہ میں بولنا چاہتا ہوں جیسے عرشت شریف بولنا چاہتا تھا جب تک زندہ ہوں تب تک بولوں گا جب تک باہر ہوں تب تک بولوں گا باہر نکالیں گے پھر بولوں گا اب مجھے اندربند کر دیا ہے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے وہ اگر زندگی دے اور مجھے باہر نکالے آزادی دے تاکہ آپ میری آواز سنتے رہے میری آواز اگر آپ نے سننی ہے تو خاص طور پر میری ماں و بہنوں سے اور خواتین سے گزارش ہے کہ وہ میرے لئے دعا کریں مشکل وقت ہے یہ بھی کر جائے گا انشاءاللہ بہت شکریہ آپ کا